دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے مائکرو سافٹ ورڈ دوہزار دس میں کسی فائل کو پی ڈی ایف فائل فارمیٹ میں سیو کیا جاتا ہے یعنی اس کے لیے آپ کو کسی دوسرے سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ ڈائریکٹ آپ ورڈ دوہزار دس میں کسی بھی فائل کو پی ڈی ایف فائل میں سیو کر سکتے ہو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پی ڈی ایف فائل ہوتی گیا ہے اور اسے کیوں بنایا جاتا ہے پی ڈی ایف فائل کا فل فارم ہے پورٹیبل ڈاکومنٹ فارمیٹ اس فائل کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس فائل کو کسی کے ساتھ شیئر کر سکیں اور آسانی کے ساتھ اس فائل کو پرنٹ کر سکیں تو چلیں جی میکرو سوپ ورڈ دوہزار دس میں کسی فائل کو پی ڈی ایف فائل فارمیٹ میں سیو کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے میں میکرو سوپ ورڈ کی فائل کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی میرے پاس ایک سی وی ہے جو کہ میں نے اوپن کی ہوئی ہے تو کسی بھی فائل کو پی ڈی ایف فائل فارمیٹ میں سیو کرنے کے لیے سمپلی آپ نے ادھر اوپر فائل پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے آ جانا ہے یہ دیکھیں جی لکھا ہوا ہے سیو اینڈ سینڈ اس پر کلک کریں اور ادھر آپ اگر گوھر کریں تو نیچے لکھا ہوا ہے کریئیٹ پی ڈی ایف یا پھر ایکس پی ایس ڈاکومنٹس اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ادھر آ جائیں جی یہ دیکھیں جی کریئیٹ پی ڈی ایف یا ایکس پی ایس فائل اس اوپشن پر کلک کریں تو پھر یہ آپ کو پوچھیں گا جی کہ یہ فائل آپ نے کدھر سیو کرنی ہے تو میں سمپلی اس کو ڈیسکٹوپ پر سیو کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد یہ نیچے دیکھیں جی پبلش میں اس پر کلک کر کے اس کو پبلش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے ڈیسکٹوپ کو چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس نے میری فائل کو پی ڈی ایف فائل میں کنورٹ کر دیا جو کہ اوپن ہو کر کھل کر آپ کے سامنے آ چکی ہے تو اسی طرح آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ میکرو سوف ورڈ میں یعنی کہ میکرو سوف ورڈ دوہزار دس میں کسی بھی فائل کو پی ڈی ایف فائل فارمیٹ میں سیو کر سکتے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی معلوم آتی رہی ہوگی تھانکس فار ووچنگ موسیقی